مجلس اتحاد المسلمین کے صدر ورکن پارلمنٹ ہیتراباد بیرسٹر اسدودی نویسی اور مجلسی کاروان رکن اسمبلی کوثر مویدین کی ہدایت کے بعد کاروان کارپوریٹر مندہ گری سوامی یادف نے جیجیم سی ڈی ای شنکر ایچ ایم ڈی بلو ایس اے ای ویوے کے ساتھ ان جگہوں کا معینہ کیا جہاں گندے نالے کا پانی بہ رہا تھا یہ علاقے با مخابل تپچ ابودرہ یوسف نگر عمر فاروق مسجید وہ محبوب کولنی رابعہ مسجید ہے اور افسران کو ہدایت دی کے نکاسی کے دستور عمل کو فوری طور پر محسط ترقی سے کیا جائے اور مسئلے کو دور کیا جائے اس کے علاوہ پاکیزہ ہوتل تھا اے کئی ایم فنکشن ہال لین مین روڈ پر جاری آبی آلودگی کے کاموں کا بھی معینہ کیا اس موقع پر ان کے ساتھ پارٹی کے سینئر لیٹر پارٹی صدر وہ سرگرم کارکنان بھی موجود تھے کوویٹ کی وجہ سے ایک سال کی خاموشی کے بعد دیوالی کا تہوار شہر کو سرخ رنگ میں رگنے کے ساتھ واپس آنے والا ہے پرانے شہر اور ریاستی داروح حکومت کے دیگر حصوں میں چمکتی دمکتی منڈیوں میں پتاکے لائٹس گھرے لو سامان وقیرہ خریدنے کے لیے بہت زیادہ حجوم ہے اس طرح الیکٹرونک کی دکانوں کپڑے کی دکانوں اور شورومز میں پچھلے کچھ دنوں سے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا کئی بازاروں جیسے بیگم بزار منڈا مارکٹ وغیرہ میں زبردستر ٹرافک جام دیکھنے میں آ رہا اور بہت سے لوگ دیوالی کی خریداری کے لیے بازاروں میں آتے ہیں بیگم بزار کے تھوک فروش بی سنج کمار نے کہا یہ ایک اچھی علامت ہے کہ لوگ بازار جانے اور خریداری کرنے میں پرجوش ہیں ہر چیز کی مانگ بڑھ گئی ہے اس سال سبز پتاخوں کی بہت زیادہ مانگ ہے بیگم بزار میں پتاخیں خریدنے والے ایک گاہک نے کہا کہ میں اس بار بہت پرجوش ہوں کیونکہ میں ایک سال بعد پتاخیں پھوننے والا ہوں سپریم کورٹ نے صرف گرین پتاخوں کو پھوننے کا حکم دیا ہے میں نے انہیں خریدا ہے کیونکہ وہ زیادہ شور نہیں کرتے تاہم ان کی قیمت تھوڑی مہنگی ہے مارکٹ اسوسییشن کے نمائندوں کے مطابق الیکٹرونک اشیا کی فروخت میں بھی تیزی آئی ہے ٹی وی ریفریجریٹرز واشنگ مشینوں اور دیگر سامان کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے اور بہت سے اوٹلٹس دلچسپ ڈسکاؤنٹ آفرز پیش کر رہے دریسنا یہ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ پتاخوں کی فروخت کے لیے کوئی آرزی سٹال خیم نہیں کیا گیا تھا شہریوں میں سے ایک نے کہا کہ عام طور پر زیادہ تر آرزی سٹالز پر عام پتاخیں فروخت ہوتے ہیں جن پر اب پابندی لگا دی گئی ہے انہوں نے مزید کہا اس طرح کے پتاخوں کی پیداوار فروخت اور درامت ممنوع ہیں اور صرف سبز پتاخوں کی اجازت ہے گریٹر ہیڈرباد مینسپل کارپریشن نے بھی پتاخوں کے پھٹنے کو ریگولیٹ کرنے سے متعلق سپریم کورٹ کی ہدایت کے بعد ممنوع پتاخوں کی فروخت اور استعمال پر پابندی کے احکمات جاری کے تلنگنا فائر وارکس ڈیلرز اسوسییشن نے کہا ہے کہ اس سال شہر کے بازار میں اسے فیصد پتاخے سبز پتاخے ہوں گے اور صرف بیس فیصد روایتی ہوں گے جو پچھلے سال باخر رہ گئے تھے انہوں نے کہا ہے کہ اگلے سال سے شہر کے بازاروں میں صرف سبز پتاخے فروخت ہوں گے ایمپلائیس پرویڈنٹ فنڈ ارگنائزیشن نے دیوالی کی تحفے کے طور پر ایمپلائیس پرویڈنٹ فنڈ ای پی ایف میں جمع کی گئی رقم پر مالی سال دوہزار بیس اکیس کے لیے آٹھ اشاریہ پانچ فیصد سود ادا کرنے کی ہدایت چاری کی ہے ای پی ایف او نے اس سلسلے میں متعلقہ دفاتر کو ہدایت چاری کی واضح رہے کے حال ہی میں وزارت فائنانس نے ای پی ایف میں جمع کی گئی رقم پر آٹھ اشاریہ پچاس فیصد سود دینے کی تجویز کو منظوری دی تھی کئی ای وی ایس پرساد رڈی اے آئی آر فور اور تلنگنا ٹاپر انڈین فورسٹ سرویس آئی ایف ایس امتحان دوہزار بیس میں یو پی ایسی کے ذریعے تین نومبر دوہزار اکیس کو سی پی رچا کنڈا مہیش بھاگبت آئی پی ایس کے ذریعے مبارک بات دی گئی سی پی رچا کنڈا نے کئی ای وی ایس پرساد رڈی کو انٹرویو کے لیے منٹور کیا وہ سیکریٹریٹ میں تلنگنا حکومت کے روڈز اینڈ بیلڈنگ ڈپارٹمنٹ میں اسسسٹنٹ انجنئر کے طور پر کام کر رہے اس کامیابی پر سی پی نے انہیں مبارک بات پیش کی ہے دیوالی تیوار کے پیش نظر بازار اور شاپنگ مالز عوام سے کھچا کھج بھر گئے ہیں اس دوران کوویڈ نائنٹین کی خواہیت کی کھلے خلاف فرضی بھی دیکھی جا رہی ہے اور اس دوران بڑی تعداد میں لوگ بازار کا رخ کر رہے پر کشش شکستیت کے لیے لباز اور بہترین لباز کے لیے صرف اور صرف نورانی لباز ایک کمپلٹ ویڈنگ اینڈ پارٹی ویر کلیکشن شادی بیعہ ہو یا عید کی شاپنگ ہو یا دیگر تکاری تو آپ کے بہترین پسند نورانی لباز شیروانی صدری کرتا پیجاما پتھانی سوٹس ڈینیم کرتا پیجاما اربک توپ مینس اینڈ کٹس ویر ٹیکسٹائلز اینڈ ریڈیمینٹ سٹیچنگ ہمارے یہاں ڈیزائن آرڈر پر بھی تیار کیے جاتے ہیں ایڈریس ایڈرمز کالونی ٹولی چوکی اوار برانچ پوڈھیم مول ٹولی چوکی اینڈ ملک پیٹ ہیدر آباد ہیدر آباد کی اپل چلکا نگر ڈیویشن آدرش نگر روڈ نمبر سات ترملا حسینی انکلیف پلوٹ نمبر 301 503 مدوسودن سنگارڈی آدھی سرور سنگارڈی کو ایسی بی حکام نے روامہینی رشوت لیتے ہوئے گرفتار کیا تھا تلاشی کے دوران ایسی بی حکام نے ٹین لاکھ کروڑوں پر نفت تین سو چودہ اشاریہ سات سو ستر گرام سونے کے زیورات اور پچھانوے لاکھ پچھپن ہزار چار سو پچاس روپے مالیت کے جائدات کی دستاویزات ثبت کل کیے آدھر شنگر میں ترملا حسینی انکلیف کے رہائشی نظاریں دیکھے گئے ستر پردیش کانگریس ریونت ریڈی نے حضور آباد میں پارٹی کی شکست کی ذمہ داری خبول کرتے ہوئے پارٹی کارکنوں کو مشورہ دیا کہ وہ مایوس نہ ہوں حضور آباد کی نتیجے پر میجا کی نمائندوں سے بات کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ نتیجے سے پارٹی کارکنوں کو مایوس ہی ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ زمنی چناؤں کے نتیجے سے پارٹی کارکنوں اور پارٹی امیدوار ونکٹ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں بی ونکٹ کا بہتر مستقبل ہے کانگریس پارٹی میں ونکٹ اہم قائد کی حیثیت سے اُبریں گے انہوں نے کہا ہے کہ وہ نتیجے کی مکمل ذمہ داری خبول کرتے ہیں اور نتیجے سے متعلق تمام تفصیلات اور ریپورٹس حاصل کرتے ہوئے جائزہ لیا جائے گا انہوں نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں آنے والے دن کانگریس پارٹی کے ہیں اور عوام کی تائید سے سونیا امکہ اختدار ریاست میں واپس آئے گا انہوں نے کہا ہے کہ عوامی مسائل پر مزید شدت کے ساتھ پارٹی جدوجہد کرے گی انہوں نے کہا ہے کہ حضور عباد کا زمنی چناؤں مخصوص حالات اور ماحول میں مناخد ہوا کانگریس نے کسی بڑی اکثریت کی امید نہیں کی تھی گزشتہ الیکشن میں حضور عباد میں بی جے پی کو صرف سولہ سو ووٹ حاصل ہوئے تھے لیکن اس مرتبہ کامیابی حاصل ہوئی ناغر جنا ساگر زمنی چناؤں میں بی جے پی کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا انہوں نے کارکنوں سے کہا کہ وہ ان کے لیے ہمیشہ کھڑے رہیں گے اور شکست کے ذمہ داری خبول کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ انتخابات میں شکست اور کامیابی معامل کا عمل ہے اس سے کارکنوں کو حوصلے پس کرنے کی ضرورت نہیں ایک سوال کے جواب میں ریونت ریڈی نے کہا کہ کانگریس میں سینئر خائدین کو کچھ زیادہ ہی آزادی حاصل ہے پارٹی کے امور پر داخلی اجلاسوں میں اظہار خیال اور مباحث کی ضرورت ہے میڈیا کے ذریعے اظہار خیال ٹھیک نہیں انہوں نے کہا کہ سینئر خائدین اور کارکنوں کو وہ ساتھ لے کر آگے بڑھیں گے اسی دوران جنرل سیکریٹری انچارج تلنگرہ ملکم ٹیگور ایم پی نے ریونت ریڈی وہ دیگر خائدین کے ساتھ شکست کی وجوہات پر بات چیت کی لڑکی کو جرم دینے پر اپنی بیوی سے مشتعل ہو کر ایک شخص نے کاغذ نگر میں اپنی نوزائدہ بیٹی کا قتل کر دیا تفصیلات کے مطابق باپورو کے طور پر شناف کنے والے شخص جس کے پہلے ہی دو بیٹیاں ہیں اس کی بیوی کے دوبارہ ایک لڑکی کو جنم دینے کے بعد پریشان ہو گیا اس نے نو مولد کو لے کر سڑک پر پھینک دیا چالیس دن کی بچی موقع پر ہی دم توڑ گئی یہ واقعہ کاغذ نگر حدود کے تحت لینی گڑا میں پیش آیا پولیس نے مخدمہ درج کر کے باپورو کو گرفتار کلیا ہے اور تفتیش جاری ہے رنگر آجن چلکور بالا جی مندر کے پجاری نے کوویڈ نائنٹین کے درمیان درشن کی اخوات کو واضح کر دیا انہوں نے کہا ہے کہ درشن کی اخوات صبح چھے بجے سے گیارہ بجے اور شام چار بجے سے چھے بجے تک ہوں گے انہوں نے اخیدت مندوں سے مزید کہا کہ وہ مندر کے اخوات میں تبدیلی کو نوٹ کر لیں اور گوگل پر دکھائے گئے وقت کے مطابق نہ جائیں انہوں نے مزید کہا ہے کہ گوگل پر ٹائمنگ کو اپ ڈیٹ کرنے کیلئے جلد ہی اختماعات کیے جائیں گے رنگر آجن نے کہا ہے کہ جب تک کوویڈ نائنٹین کی صورتحال مکمل طور پر خوابوں میں نہیں آتی تب تک اخوات ایسے ہی رہیں گے اگرچہ مندر نے اپنے اوقات کو اپ ڈیٹ کیا ہے لیکن گوگل اب بھی پچھلی اوقات دکھا رہا جس سے اخیدت مدوں کو الجھن میں دالتیا کیا ہے تلنگرہ سٹیٹ حج کمیٹی نے مطلب کیا ہے کہ حج دوہزار بائیس کے لیے درخواستوں کی فراہمی کا عمل یکم نومبر سے شروع ہوا ہے آن لائن فارم داقل کرنے کی آخری تاریخ 31 جنوری دوہزار باویس ہوگی درخواستیں حج کمیٹی کی ویب سائٹ پر ہی داقل کی جا سکتی ہیں اور اس کے علاوہ www.hgcommittee.government.in یا پھر hc oi موبائل ایپ کے ذریعے درخواست دہندگان کو فائل کرنے سے پہلے گائیڈ لائن کو باقور پڑھنا چاہیے انہیں اے مشین سے پڑھنے کے خابل پاسپورٹ کا پہلا اور آخری صفحہ تازہ ترین پاسپورٹ کی تصویر منسوخ شدہ چیک یا کور ہیڈ کی ایک کاپی اور ایڈریس پروف کی ایک کاپی اپلوڈ کرنی ہوگی درخواست دہندگان اپنے گھر سے موبائل ایپ یا حج کمیٹی کی ویب سائٹ پر آن لائن فارم بھر سکتے ہیں کمیٹی کی ایگزیکیٹیف آفیسر بی شفی اللہ نے کہا ہے کہ حج 2022 کے لیے مفت آن لائن حج درخواست سرویس شہر کے خواہش مندوں کے لیے حج ہاؤز نام پلی میں دستیاب ہے ازلا کی لوگ ہیڈکورٹر میں رضا کارنا ڈسٹک ہرج سوسائٹیوں سے مدد کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں جو گزش تک کئی سالوں سے مفت خدمات انجام دے رہے ہیں حج فارم پروسسنگ فیز کی مدت میں تین سو روپے کی ادائیگی صرف ڈیبیٹ کارٹ کریڈٹ کارٹ نیٹ بینکنگ یا www.hachkamichi.government.in کے ذریعے کی جا سکتی ہے میٹھے کے بغیر خوشیاں تو ویسے ہی پھیکی لگتی ہیں باٹے خوشیاں بیک ویل کیک ہاؤس کے خوشنما اور تازہ ترین ڈرائی فروٹ سے بنی چوبے کی پوری اور شاہی چاول کی کھیر کے ساتھ جہاں شہرِ حیدراباد میں پہلی مرتبہ بیک ویل کیک ہاؤس کی شاندار پیشکش نمبر ون کوالیٹی کی زافران بادام پیستہ اور بھی کئی ڈرائی فروٹس کی میل جول میں تیار کی گئی چوبے کی پوری اور شاہی چاول کی کھیر جو کھائے ایک بار وہ کھانا چاہے بار بار کیونکہ ہم رکھتے ہیں آپ کی خوشیوں کا خیال سویگی اور زومیٹو سے بھی حاصل کر سکتے ہیں بیک ویل کیک ہاؤس ٹولی جوگی ایکس روڈ ہیدر آباد لوٹس انسٹیٹوٹ اوف انجینرنگ اینڈ ٹیکنالوشی ہیدر آباد کا واحد مسلم مانورٹی اوٹونومس انجینرنگ انسٹیٹوٹ افیلیٹیڈ ٹو اسمانیہ یونیورسٹی بے ترین پلیسمنٹس کے ساتھ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے